کمیشنر راولپنڈی کی جانب سے عامی دخوابات میں دھاندلی کے الزامات وزیر اعلی محسن نکوی کا سخت نوٹس الزامات کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا حکم دے دیا ہے الزامات کی انکوائری کے لیے عالی سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کی اداعات الزامات کی ازادانہ انکوائری کرائی جائے کی ایسا کہنا تھا وزیر اعلی محسن نکوی کی جانب سے اس پر مزید کیا تفصیلات ہیں جاننگ علی راوے ہماریزات موجود ہیں جلی بتائے گا اور کیا کہنا تھا محسن نکوی کی جانب سے کمیشنر راولپنڈی کی طرف سے جو عام انتخابات دوہزار چوبیس میں دھاندلی کے انکوائری کے انکوائری کی طرف سے دیا گیا ہے اور اس پر مزیر اعلی پنڈڈی نے کہا ہے کہ ازادانہ انکوائری کربائی جائے گی جو کمیشنر راولپنڈی کی طرف سے عظامات لگائے گئے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں داندلی جو ہے وہ ہوئی ہے اب اس پر مزیر اعلی پنڈڈی نے کہا ہے کہ جلد ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی اس پر مزیر اعلی پنڈڈڈی نے ہاں بھی جائے گی ہے کیا علا سران کی اور علا سفہ کی کمیٹی جو ہے یہ ہوگی اور کمیٹی کمیشنر راولپنڈڈی کے عظامات کے ان پر انکوائری کرے گی اور کمیشنر راولپنڈڈی کے جو عظامات انہوں نے لگائے ہیں اس پر ان سے بھی بات چیز جو ہے وہ کی جائے گی ان سے پہلے دیا کہ آیا کس بنیاد پر انہوں نے یہ عظامات سے وہ لگائے ہیں اور اسی معاملے پر انکوائری جو ہے وہ کی جائے گی اس پر درہ پنجاب یہ بھی کہا کہ تمہیں راولپنڈڈڈی کے عظامات کی ازادانہ انکوائری کے بعد جو ان کے ارزامات اس حوالے سے اصل حقائق جائیں وہ عوام کے سامنے جائے وہ لائے جائیں گے تو کیونکہ آج ہی کمیشنر راہنٹلی کی طرف سے یہ ارزامات جائے وہ دلائے گئے تو اس پر وزیر اللہ پانجاب نے یہ ارزامات جائے وہ چاریتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مائے ساد علی رامے تھے تفصیل نگاہ کر رہے تھے تحریک انصاف کا انتخابی نتائج میں مبیجنہ آدھانزی کے خلاف احتجاج پولیس نے پی ٹی آئی راہنما پارٹی آفیس جیل روڈ کے باہر چار سے زیادہ کارکنان گرفتار پولیس کی بھاری نفری تاہال جیل روڈ پر موجود ہے بلکل تحریک انصاف کا انتخابی نتائج میں مبیجنہ آدھانزی کے خلاف احتجاج پولیس نے پی ٹی آئی راہنما سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر لیا ہے پولیس سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر کے روانہ ہو چکی ہے اور پارٹی آفیس جیل روڈ کے باہر چار سے زیادہ کارکنان گرفتار کیے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری تاہال جیل روڈ پر ہی موجود ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کا یہ انتخابی نتائج میں مبیجنہ آدھانزی کے خلاف احتجاج جاری تھا جہاں پر پولیس نے پی ٹی آئی راہنما سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی آفیس جیل روڈ کے باہر سے چار سے زیادہ کارکنان بھی گرفتار کیے گئے ہیں جس کے بعد پولیس گرفتار کارکنان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو چکی ہے پولیس کی بھاری نفری ابھی بھی جیل روڈ پر ہی موجود ہے جی بالکل پولیس کی بھاری نفری ابھی بھی جیل روڈ پر موجود ہے آپ کو اگہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا انتخابی نتائج میں مبیجنہ آدھانزی کے خلاف یہ احتجاج جاری ہے مناسر آپ ٹیلی وین سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں پولیس نے پی ٹی آئی ڈانمان سلمان اکرم رازہ کو بھی گرفتار کر لیا ہے پولیس سلمان اکرم رازہ کو گرفتار کر کے روانہ ہو گئی ہے پارٹی آفیس جیل روڈ کے باہر چوار سے زیادہ کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری طاہر جیل روڈ پر ہی موجود ہے آپ کو ایک بار پر اگہ کرتے چلیں کہ تحریک انصاف کا انتخاب بھی نتاج میں مویجنہ دھاندھی کے خلاف احتجاج جاری ہے اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلمان ہمارے ساتھ موجود ہے جی آگاہ کیجئے گا جی میں اس میں جیل روڈ پی ٹی آئی کے مرشد دفتر کے باہر موجود ہوں یہاں پر کال کی گئی تھی کہ ایسی جانس پر پی ٹی آئی کے کارکنان کو احتجاج کی پچاس سے ساٹھ کارکنان یہاں پہ پہنچے جس کے بعد پولیس کی باری نفریاں پہ آئی اور چار کارکنان کو گرفتار کیا گیا اسی اصلاح میں سلمان اکرم راجہ سے دہنمہ فاصل تحریک انصاف کی یہاں پہ پہنچے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اسی دوران پولیس کی باری نفری نے سلمان اکرم راجہ کو اراست میں لے لیا اور انہیں گرفتار کر کے سڑک کے دوسری جانبیزن بیند میں منتقل کیا گیا اور پھر پولیس سلمان اکرم راجہ کو اپنے ساتھ لے کے یہاں سے چلی گئی ابھی بھی کچھ کارکنان جو ہیں وہ پیڈیا کے دفتر کے باہر موجود ہیں جبکہ پولیس کی باری نفری پولیزن بیند کے ساتھ جیل روڈ کے اوپر پیڈیا کے دفتر کے باہر موجود ہے کارکنان اب پولیس سے دور کھڑے ہیں نارے بازی اس وقت بھی جاری ہے جبکہ پولیس کی نفری یہاں پہ مزید آرڈر کا انتظار کر رہی ہے مزید پولیس کی نفری یہاں پہ بلائی گئی ہے اور اس وقت بھی بھائی تعداد میں پولیس نفری موجود ہے بہت شکریہ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے شاکی نے کرکٹ کا خاتم ہوا انتظار پی ایس ایل کا بڑا میلہ سچنے کو تیار چند گھنٹے باقی رہ گئے روشنیوں کے سلاف میں ہوگی چوکو چھکو کی برسات ہر نمہ ہوگا سنسنکیز رنگا رنگ افتتاحی تقریب چام کو سجے کی میوزک کا تڑکا بھی لکے گا گلوکار علی زفر آئیمہ بیک شاہکین کا لہو گرمائیں گے اور کذافی سٹیڈیم میں آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا جائے گا تو شاہکین کرکٹ کا انتظار آج ختم ہو چکا ہے بڑا میلہ سجنے کو تیار ہے صرف چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں روشنیوں کے سلاف میں اب ہوگی چوکوں اور چھکو کی برسات ہر لمحہ سنسنی خیز ہوگا رنگا رنگ افتتاحی تقریب آج شام کو سجے گی میوزک کا تڑکا بھی لگے گا گلوکار علی زفر اور آئیمہ بیک شاہکین کا لہو گرمائیں گے یہاں پہ پرفارم کریں گے اور کذافی سٹیڈیم میں اس کے بعد آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا جائے گا انتظامات کو ہتنی شکل دے دی گئی ہے کہاں تک پہنچے ہیں انتظامات اس حوالے سے کتنی تیاری ہے شاہکین ایک ٹرکٹ کے ٹپ اور جوش ہیں وسیم احمد ہمارے ساتھ ہیں ان کا روک کریں گے جی وسیم بلکل آپ پی ایس ایل کا انتظار جو تھا وہ دنوں کی بجائے دنوں کی بجائے صرف گھنٹے ہیں اور تین گھنٹے کے بعد پاکستان سپر لیگ کا جو بڑا ملہ ہے اس کی جو افتتاحی تقریب ہے قذافی سٹیڈیم میں منقض ہوگی جس کے لیے تمام تر انظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں آج جو افتتاحی تقریب ہے اس میں شاندار آتش بازی کے مظاہرے کا انتظام کیا گیا ہے جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے قذافی سٹیڈیم کے اندر منرکت کی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو افتتاحی تقریب ہے اس کے اندر معروف گولوکوار جن میں علی زفر آئیمہ بیک عارف لہور اور نوری جو ہیں وہ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے جبکہ جو شاہکین کرکٹ ہیں جو کرکٹ دیکھنے کے لیے قذافی سٹیڈیم میں آئیں گے ان کے لیے بھی بہترین انتظام کیا گیا ہے اور آج افتتاحی میچ جو ہے وہ لاہور کلندر اور اسلام کے مابین کھیلا جائے گا جس کے لیے دونوں ٹیموں کی جانب سے تمام تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئے ہیں اور دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ پانچ سے ساڑھے پانچ کے درمیان قذافی سٹیڈیم میں پہنچ جائیں گی جو کہ پہلے جو ہے پاکستان سپر لیگ کی جو افتتاحی تقریب ہے اس کو جو ہے کریں گی اس کے بعد جو ہے دونوں ٹیموں کا ٹاوس ہوگا اور اس کے بعد دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ میدان میں اتریں گے اور آج جو ہے شاہکین کرکٹ کا انتظار ختم ہوگا اور قذافی سٹیڈیم کے اندر شاندار چھکوں اور چھوکوں کی جو برسات ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیرے تمام قذافی سٹیڈیم میں شاہکین کرکٹ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے جی کیونکہ بسی میں بھی بتائے گا کہ تقریب کا آغاز کتنے بجے ہوگا جو افتتاحی تقریب ہونے والی ہے اور اس کے بعد میچ کا کیا ٹائم ہے جی بالکل آج جو افتتاحی تقریب ہے وہ ساڑھے چھے بجے شام کو شروع ہوگی جس میں آتش بازی کا جو مظاہرہ ہے وہ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر پرفارمنسز ہیں وہ منعقد ہوں گی جیسے ہی افتتاحی تقریب اختنام پذیر ہوگی اس کے بعد ٹائم اور پھر جو ہے وہ میچ کا آغاز کیا جائے گا تحال کیونکہ افتتاحی تقریب جو ہے اس کا ختم ہونے کا حتمی کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا پندرہ بیس منٹ کا فرق پڑ سکتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ افتتاحی تقریب ایک گھنٹے پر محیط ہوگی اس کے بعد جو ہے ٹائم اور پھر میچ کا آغاز ہوگی ایک گھنٹے تک محیط ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہی ریگا وسیم ہمارے ساتھ سمرہ ہیں ان سے جانیں گے شائکینے کرکٹ ان کے ساتھ موجود ہیں ان کا جو شو جذبہ کیسا ہے آج کے میچ کے حوالے سے سمرہ سے بات کر لیتے ہیں جی سمرہ چوکوں چھکوں کی برسات ہونے میں اب کچھ تیر باقی رہ گئی ہے کیونکہ پی ایس ایل نو کا میلہ جو ہے وہ ست چکا ہے آج کذافی سٹیڈیوم میں لاہور کلندر اور اسلام آباد یونائٹیڈز ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور شائکینے کرکٹ جو ہیں بڑے جوشو قروش جو ہیں ان میں دکھائی دے رہا ہے اور شائکینے کرکٹ کی آمد کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے لوگ اپنی فیملیس کے ہمرا اور اپنے دوستوں کے ہمرا جو ہے وہ میچ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کچھ شائکینے کرکٹ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہاں سے آئے آپ جی گجرات سے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آج اسلام آباد کوئی ہے پکی لاہور کلندر مجرات سے آئے اور لاہور کو سپورٹ کر رہے ہیں جی بلکل لگ رہا لاہور آج جیتے گا ضرور کیوں نہیں یہ تو یہاں پر لاہور کلندر کو سپورٹ کرنے آیا کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں اسلام آباد کو سپورٹ کر رہا ہوں کوئی خاص وجہ کوئی خاص وجہ ہے کہ اس میں امات بسیم ہے وہ میرا فیورٹ پلیئر ہے اس لئے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں اسلام آباد یونائٹیڈ کو پہلے سیزن سے سپورٹ کر رہا ہوں لگ رہا ہے آج اسلام آباد جیتے گا انشاءاللہ ضرور جیتے گا آج نسیم شاہ کی کامبیک ہوگی اور امید بہت آئی ہے اس تائم آپ کے آدھے جو دوست ہیں وہ اسلام آباد کو لاہور کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کس کے ساتھ میں بھی اسلام آباد یونائیٹڈ کو سپورٹ کر رہا ہوں بچے بھی یہاں پر جو ہے وہ اچھا خاصا پرجوش دکھائی دی رہے ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے وہ باجے پکڑے ہوئے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے پرچم بھی یہاں پر تھامے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور کوئی جو ہے وہ لاہور کلمدر کے ساتھ ہے اور کوئی سلام آباد یونائیٹڈز کے ساتھ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شام کو جب میچ ہوتا ہے تو کون سی ٹیم جیتی ہے اور شائکین کرکٹ جو ہے اپنی اپنی ٹیم کے لیے جو ہے وہ نارے پاس بھی کر رہے ہیں بلکل دونوں ٹیمز کے سپورٹر جو ہیں وہ ایکولی نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ سمرہ ہمارے ساتھ تھی اور وسیم احمد بھی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے بہت شکریہ وسیم آپ کا اگران حکومت کا شبر صحت میں تاریخی اقدام ٹیچنگ اسپتالوں کا ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ کیا جائے گا ریویمپنگ کے ساتھ ٹیچنگ اسپتالوں میں مریضوں کا ڈیجیٹل ریکارڈ مرتب ہوگا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے زاہد چوہدری سینئر ہیلتھ ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زاہد چوہدری بتائیے گا اگران حکومت کا شبہ صحت میں ایک تاریخی اقدام ٹیچنگ اسپتالوں میں مریضوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو محفوظ بنایا جائے گا اور ڈیجیٹل جو ڈیٹا ہے اس کو مرتب کیا جا رہا ہے تمام ٹیچنگ اسپتالوں کی ریویمپنگ میں جو ہاسپیٹل مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے تمام اسپتالوں میں جو آنے والے جو مریض ہیں اب ان کو جو ہے وہ ان کی تمام ریجسٹریشن جو ہے وہ ایچ ایم آئی ایس کے اوپر ہوگی اور اس سے جو ہے وہ مریضوں کا جو ڈیٹا ہے وہ دستیاب ہوگا نہ صرف بلکہ محفوظ بھی بنایا جائے گا اور اس ڈیٹا کی دستیابی کی وجہ سے نہ صرف سپتالوں کے جو وسائن ہیں ان کو مریضوں کی ضروریات کو مدے نظر رکھتے ہوئے بہتر استعمال ملایا جا سکے گا بلکہ جو طبی تحقیق ہے ڈیٹا میں اثر ہونے کی وجہ سے اس کو بھی فروغ ملے گا اور مقامی سطح پر جو شعبہ صحت میں جو جو ہے وہ طبی تحقیق ہے اس کو جو ہے وہ پرمان چڑھائے جا سکے گا اور اس کی بنیاد پر جو امراض میں کمی اور بیشی کے جو رجحانات ہیں ان کا سراغ لگا کر ان کی روک تھام کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر اور موثر پلاننگ کی جا سکے گی ڈیٹا جو ہے وہ مرتب کرنے کی وجہ سے